ہم موجود ہیں کشمیر میں وادی نیلم میں یہاں پر مقامی افراد موجود اسلام علیکم جی یہ مقام کو اسی جگہ اور یہ افشار کہاں سے آ رہی ہے یہ سار اس جگہ کا نام ہے مارگلہ تھوڑا ایسے آگیا ہے تو اس کے اوپر ہمارے گاؤں کا نام ہے کنڈیا یہ افشار وہاں سے آ رہی ہے اوپر کوئی جھیل ہے جی سار جھیل نہیں بہت دور ہے لیکن اتنی بڑی جھیل نہیں ہے یہ برف پگل کا آ رہی ہے اور چشمیں بھی ہے ایک چشمیں بھی ہے بہت بڑا اچھا ہم نے دیکھا کہ آپ اوپر سے بھی آ رہے تھے تو یہ آپ نے کیا پکڑا ہوا ہے یہ آپ پہاڑ پہ اوپر آپ کی رہائش ہے یا کچھ کام گئے ہوئے تھے نہیں سار یہ ہمارا گھرہ ہے ادھر تو ہم جا رہے ہیں ہماری ڈھوک ہے پار ہمارا مال مویشی ہے جب گرمی آتی ہیں تو مال مویشی جو ہے یہ لے کے جاتے ہیں مالیوں پہ تو یہ سامنے دریاء یہ ہماری گراری ہے اس میں ایک رسہ ہے اس میں بیٹھ کے ہم دریاء کراس کرتے ہیں یہ مطلب آگے ایک تار لگی ہوئی ہے تار سے آپ لٹک کے سامنے جائیں گے وہ یہاں پر ابھی جا رہے ہیں آپ ابھی دکھائیں گے ہمیں آپ جاتے ہوئے یہ ناظرین ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھائی صاحب بہت جائیں گے دریاء کے پار اور انشاءاللہ یہ خیر خریے سے یہ کتنے عرصے سے آپ یہ پریکٹس کر رہے ہیں مطلب ایسی جاتے ہیں یہ تقریباً چار پانچ سال ہوگی کوئی پول بغیرہ نہیں ہے پول بھی ہے لیکن آپ کو اس پر جاتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ اس کی وجہ ہے پول بہت دور ہے پیادل جانا مشکل ہے کول بوجھ ہے یہ قریب ہے اس لیے جائے یہ قریب ہے یہ دکھاتے ہیں ابھی آپ کو یہ پسپار جائیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے یہ بتائیں کہ یہاں پر کوئی جنگلی جانور بھی ہیں جو آپ کے جانوروں کو نقصان پلنچاتے ہیں کون کون سے ہے ریچ ہے اچھا یہ سامنے جو آپ دکھا رہے ہیں یہ علاقہ سامنے یہاں پر ریچ بھی ہے اور شیر بھی ہے چیتے وغیرہ بھی ہیں بندر کو آم ہوں گے جی جی بالکل یہ ناظرین یہ بھائی صاحب ابھی دریاں سے پار جائیں گے یہ بزریہ یہ ایک تار چھوٹی سی تار ہے سر آپ بتائیں کیا طریقے کار ہوگا یہ یہ ہے ہماری گراری یہ اس پر ہم کھولیں گے ابھی اور پار میں ڈالیں گے ابھی دوسری سائیڈ پہ جائیں گے ٹھیک ہوگا یہ ناظرین یہ اس پار جانے لگے ان کا گھر اس سائیڈ پہ ہے اور یہاں پر یہ اپنے کام کے سلسلہ میں آئے تھے دوسری سائیڈ پہ اور یہ ابھی دوسری سائیڈ پہ جائیں گے ابھی دیکھتے ہیں ہم جوا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے رہ جائے اور خیر سے لائے یہ بڑا خطرنات کام ہے لیکن یہ لوگ ان کی زندگی کا معمولات جاتے ہیں ان کا معمول بنا ہوا ہے یہ دل کو شکرم آیا مجھد بھائی آپ نے یہ بہت جنگریس ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے یہ معمول کی بات ہے اور یہاں پر ان سے ان نے پوچھے سر یہاں پر کوئی پل وغیرہ نہیں ہے سر پل ہے یہاں پر آگے دور ہے آگے دور ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کو رسی کی مطلب سے یہاں سے یہ اوپر جائیں گے بڑے شیاہ سے یہاں پہ بڑے شیاہ سے بڑے شیاہ سے بڑے شیاہ سے کہیں گے یہ ناظرین یہ منفرش چیز آپ دیکھیں گے آپ اس چینل پر یہ انہوں نے اپنے پہلے پوٹٹی جو ہے اس کو کیا ہے باندھا ہے اور اس کے بعد اپنی باڈی کو یہ تارا ریپ کریں گے اس کے ساتھ اور اس کے بعد یہ اس پار جائیں گے آپ کو دکھائیں گے اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گراری انہوں نے فٹ کر دی ہے اچھا اس کو گھمانے کا آگے طریقے کا کیا ہے آپ کو یہ کیا چیز آگے لے کے جائے گی یہ گھومے گا یہ گھومے گا ٹھیک ہے یہ تو گھومے گا لیکن اس کو آپ کس کی اپنی مدد آپ کے تحت گھومائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کیوں کے اندر اور یہ دیکھیں نا بھی کیا اللہ ہے اندار رحمان اور یہ اس پار جا رہا ہے یہ بیڑے بھی پہنچ ہے یہ بہت پترناک یہ بہت پترناک یہ بہت پترناک اندر پسائی ہیں بہت پترناک یہ بہت پتہ ہے کیسا آپ نے کہا دیکھیں ہمارے کے لوگ ہیں ہم لوگ فنجاد کے لوگ ہیں پڑھال کے لوگ ہیں وہ لوگ ایسا نہارہ صلی کا نہیں کرے سکتے ہماری اکنارے سے ایک اکنارے سے دیسوں جنارے کے گروف ہمارا ہے یہ خونی کھونی اہبتناک بری آیا ہے اکرناک بی آیا صرف کھونمار بی اکرناک سے دیسوں جنگر کی طرف اپنے مدل آمذر سے پتاب جارا جی ناظرین یہ بس پہنچنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قریب یہ 20% کوئی راستہ رہ گیا ان کا 80% وہ گزر چکے ہیں اور یہ دریائے نیلم ہے کیل جاتے ہوئے راستے میں یہ ہمیں بھائی ساں ملے اور ان کی ہم نے ویڈیو کی اٹھ کی اور یہ آلماس پہنچ چکے ہیں موسیقی